بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسد عمر عصاق ڈار کی طرح ایک ڈاکو بن گیا ہے اگر یہ بات کہی جائے تو بلکل بھی غلط بات نہ ہوگی پپس پارٹی ڈاکو نون لگ ڈاکو اور اسد عمر اب یہی کام کر رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک بات اسد عمر بلکل کان کھول کر سن لے اگر کوئی اس غلط فہمی میں آپ کے کان بھرا ہے کہ آپ پانچ سال ٹکے رہیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہو زیادہ دیر یہ مسئلہ چلنے والا نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا کیونکہ آپ لوگ آئے ہو کسی اور ٹم کے اوپر اور آپ نے جانا بھی کسی اور ٹم کے اوپر ہے پیٹرول کے اس ٹائم جو پرائس ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ ہے ساٹھ ڈالر بیرل اور یہ نیچے ہی آئے گی یہ بات یاد رکھی گا کیونکہ کرائسز آگے کھڑا ہوا ہے اور وہ سمجھ آ رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس ٹائم پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ ہے ساٹھ ڈالر بیرل اور وہ ٹرم کی وجہ سے نیچے ہی آنے کا فیوچر میں کافی پلان ہے اب اس ٹائم جو مارکٹ کے اندر پاکستان کا ڈالر ہے وہ ایک سو چالی سے اکتالیس روپے ہے اور اس وقت پاکستان کو جو تیل کاؤسٹ ہوتا ہے وہ ہے ترپن روپے اس کے اوپر پی ڈی ایل پلس جی ایس ٹی جو اسد عمر کہتے ہوتے تھے باون پرسن نواز شریف کے دور میں حد سے زیادہ ہے چلیں ہم وہ بھی لگا لیں یعنی ٹوٹل لینڈنگ کاؤسٹ سے لے کر پاکستانیوں کے گھر تک آ کر پیٹرول پم تک جانے تک پاکستانی کون کو جو پیٹرول ہے وہ قریباً چوہتر پچھتر چھتر روپے تک بڑھتا ہے اس سے زیادہ اس کی کاؤسٹ نہیں بنتی اب اس وقت پاکستانی کون کو تیل مل رہا ہے ترانوے روپے کا اور بارہ سے تیرہ روپے اوگرہ نے سفارش کی ہے کہ آپ نے تیل کی قیمت بڑھانی ہے یعنی ایک سو پانچ روپے آپ صرف اتنا بتا دیں اسد عمر سے پوچھ لیں فواہ چودری نے جو اتنا بڑا مو کھول کر بیان دیا ہے کہ ستر عرب روپے اس پہ سبسیڈی دے رہے ہیں تم لوگ کون سی سبسیڈی دے رہے ہو یعنی ایساگ ڈار جو ڈاکو پناہ کرتا تھا جو نواز شریف لوٹتا تھا اصدوما روسی ڈگر پر چل رہے ہیں عمران خان کے علاوہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے چاہے وہ پنجاب کے اندر ہو چاہے وہ وفاق کے اندر ہو چاہے وہ کے پی کے اندر ہو جو کام کر رہے ہیں یہ ٹوٹل ہی سارے مل کر عمران خان کو فیل کرنے کی سادش کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی کی اہلیت نہیں ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جو کام اصاگ ڈار کرتا تھا وہ اصدوما رہے ہیں آپ کس طرح پچتر روپے کا تیل ہم ایک سو پانچ کا بیچ سکتے ہیں اور ساتھ فواہ چودری کہتا ہے کہ ستر عرب روپے ہم سبسیڈی دے رہے ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر پاکستان کی قوم ہم ٹیکس دیتے ہیں جو تیسے روپے ہم سے کمانے کی باتیں ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیجئے یہی اصدوما رکھڑا ہو کر کہتا تھا ایک بات آپ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے اصدوما رہے ہیں عمران خان تو محنت کر رہا ہے قوم زیادہ دیر برداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی پاکستان کے ادارے برداشت کریں گے جن کو سمجھ آتی ہے وہ سمجھ لیں آپ سے ڈالر پر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ایک بھی فائل آپ بتا دیں کہ اس وقت آپ لوگوں نے بنائی ہو گمنام ایروز نے ایک ایک فائل ان کے ٹیبلوں پر پہنچائی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے آپ نے ان کا پیسہ یہاں پڑھا اس کا پیسہ وہاں پڑھا ایک ایک فائل ان کے ٹیبلوں پر پہنچائی ہے کیا کیا ہے اصدوما نے ابھی تک سوائے سات مہینے کے امبر وہ ہی ڈاکوے ساگڈار کی پالوسیز کو آگے لے جانے کے علاوہ اور باتیں ان سے پوچھ لیں کبھی اصدوما سے آپ کے تصویر آ رہی ہے گاڑی کے آگے کھڑے ہیں جناب جی بغیر پروٹوکول کے کبھی تصویر آ رہی ہے کہ اصدوما سٹا کھا رہے ہیں کبھی کچھ آ رہی ہے اور بھائی تماشے بند کرو قوم کو ریلیف دو آپ کس چکر کے انبر قوم کو حساب تو دیں آ کر آپ کون سے ہمیں ستر ارب روپے کی سبسٹی دے رہے ہیں ہمارے ہی ٹیکس کا پیسہ آپ لیتے ہو اور اس وقت تو آپ نواز شریف کو بہت زیادہ گالیاں نکال رہے تھے جو کہ وہ ڈاکو ہے صرف آپ اتنا بتا بے کتنے پیسے آپ نے ریکور کر آئے ہیں کیا آپ کی ٹیبلوں پر فائل پنچائی نہیں گئی ایک ایک چیز آپ کو بتائی نہیں گئی کہ اس کے پیسے وہاں پڑے اس کے پیسے آپ وہاں پڑے ہیں آپ وہاں پر ٹویٹر پر آ رہے ہیں او جی کبھی اس کو ٹویٹ کر کے جواب دے رہے ہیں کبھی اس کو ٹویٹ تمہیں وزیر خزانہ بنا ہے تمہاری اتنی حصیت نہیں ہے کہ تم ایک ہزار ووٹ عمران خان کے نام کے بغیر لے سکو وہاں پر فواد چودری بیٹھا ہے ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں ہے فواد چودری سے کوئی ان لوگوں سے پوچھتا نہیں ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کیس کے اندر جو جالی ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے فواد چودری پر ساری دنیا کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جواب دے کہ تم نے کروائے تھے یا نہیں کروائے تھے عمران خان کو اندھیرے میں لکر تم نے کال کی تھی یا نہیں کی تھی کہ ڈاکٹر شاہد بات ہرک کڑیاں لگاؤ کہاں ہے معاملات آپ کیوں نہیں لے کر آرہے عمران خان کو موبائل سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی کچھ دیکھنا سکے یعنی عجیب قسم کا پاگل بنایا ہوا ہے اسد عمر صاحب یہ تماشے بند کریں اور اگر آپ کام نہیں کر سکے تو آپ یہ ساگڈار کی لسٹ میں کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کی جان چھوڑیں اور یہاں سے نکلیں نہ آپ سے معیشیت کنٹرول ہو رہی ہے نہ آپ سے کوئی کام کنٹرول ہو رہا ہے یقین کیجئے ان کو ایک ایک فائل ایک ایک چیز سمجھا کر بیجی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ایک ایک کام جتنا پاکستان کے ادارے ان سے تعاون کر رہے ہیں یہ ادھر بیٹھے ہوتا ہی سٹے کھا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے عمران خان کو فائل کرنے کے لیے ان کے تمام وزیر ایک سے ایک بڑھ کر آگے ہو رہے ہیں ہر کوئی کوشش کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو فائل کرے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم عمران خان سے صرف اتنا پوچھتے ہیں پنجاب کے اندر چودری پرویز علائی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے ایمکیوں والے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ کے وزیر جو ایان علی کے ساتھ ٹکٹیں لے کر جاتے تھے بڑے بڑے عہدہ پر بیٹیوں میں وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں عمران خان صاحب آپ نہ چھوڑیے گا ہمیں اگر ہم جائیں گے تو ہم ساتھ دس ایمینے بھی لے کر چلے جائیں گے جب یہ تمام لوگ کر رہے ہیں تو عمران خان آئے طیب اردگان کی طرح میدان میں آ کر قوم کو کہیں کہ یہ یہ فلانا بندہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اگر آپ بلیک میل کرنے والوں کے نام نہیں لیں گے تو پوری لسٹ حقیقت ٹی وی جاری کر دے گا پھر آپ کے وزیر مو چھپاتے پھریں گے جن کے رابطے ہیں پنجاب کا وزیر اطلاع جب اس کو فریال تارپور فون کرتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ پنجاب کے عوام کے لئے کام کرے گا سمسان بخاری کے تعلقات کی زرداری سے انسٹرکشن لے کر تو وہ کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس لاسٹ آپشن صرف ایک ہی آپشن بچی ہوئی ہے کہ وہ قوم میں ہے اور کہیں نظام نہیں چل رہا اور ہینڈ اوبر کریں نظام کو تاکہ قوم کے ساتھ ہوں یا بتائیں قوم کو آ کر کہ کیا کام ہو رہا ہے یہ تماشے نہ کریں خدارہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اپنے وزیروں کو کنٹرول کر لیں یا ان کو فارغ کریں یا بسملیاں توڑ دیں تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں